ایک ایسی رہ سیمہی گڑی جس میں کبھی بارہ ہی نہیں بستے ہیں دوستو دنیا بر میں چوئیس گھنٹے کو ایک دن کے طور پر مانا جاتے ہیں اور دنیا بر کی تمام گڑیا چوئیس گھنٹے کا سمیں دکھاتی ہے جس میں دو بار بارہ بستے ہیں رات میں جب بارہ بستے ہیں تو دن اور تاریک بدل جاتی ایسے میں جرہ سوچی اگر کسی گڑی میں بارہ ہی نہیں بجھے تو کیا ہوگا اب آپ کہیں گے کہ ایسا ممکن ہی نہیں ہے کہ کوئی گھڑی میں بارہ بجے کا سمیں ہی نہ دکھائے لیکن آپ کو جان کر حیرانی ہوگی کہ دنیا میں ایک ایسی رہسے میں گھڑی بھی موجود ہے جس میں کبھی بارہ ہی نہیں بستے یہاں تک کہ اس گھڑی میں بارہ نمبر ہی گائے بے نمسکر دوستو مشٹی ٹیک میں آپ کا سواگت ہے آج ہم اس ویڈے میں دنیا کی رہسے میں گھڑی کے بارے میں جاننے والی تب تک آپ ہماری اس ویڈے میں بنے رہیے دوستو درسلیہ جی وہ گریب گھڑی سویجن نے ان کے سولورتھم سہر میں موجود ہے اور اس گھڑی سے کہانی جوڑی بہت دیل دوبانے والی ہے یہ رہسے میں گھڑی سویجن نے ان کے سورورتھم سہر کے ٹاؤن سکر پر لگی ہے جس میں صرف گیارہ نمبر ہی ہے جبکہ بارہ نمبر ہی گائے بے حالانکہ اس گھڑی کے علاوہ یہاں کئی اور بھی گھڑیاں موجود ہیں جن میں کبھی بارہ بستے ہی نہیں ہیں یہاں بھی اس سہر کی اٹھ چیز سے جوڑی ہے گیارہ نمبر سے دوستو آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے نیوہ دینے کی ابھی تک آپ نے ہماری چینل کو سبسکرائب نہیں کیا اپنی سبسکرائب کر لیجئے اور بیل کے آئیکن کو دبا دیجئے تاکہ آپ کے لئے ہمیں صحیح سے ویڈیو بنا کے لئے کیا سکیں دوستو اس گھڑی میں صرف گیارہ نمبر کا ہونا اس بات کی اور اس سارہ کرتا کہ یہاں کے لوگوں کو گیارہ نمبر کے پڑھتی کتنا لگا ہوئے یہاں پر آپ کو ہر چیز گیارہ نمبر کے آس پاس کھومتی ہوئی دکھائی دے گی اس سہر میں چرچ اور چیمپلوں کی سنکھیا بھی گیارہ ہے یہاں کے مکھے چرچ کو گیارہ سال میں بنائے گئے تھا اس میں موجود سینڈیا پر گیارہ پنگتیاں ہیں اس کے علاوہ اس چرچ میں گیارہ درواجے اور گھنڈیوں کی سنکھیا بھی گیارہ ہے یہاں موجود اتیاسک چیزوں سنگرالے اور ٹاور کی سنکھیا بھی گیارہ ہی ہے اتنا ہی نئی یہاں کے لوگوں کے اپنے گیارہ جنم دین کو بہدی خاص طریقے سے مناتے ہیں دوستو آپ کو بتانا چاہیں گے رہشی میں گھڑی سے لے کر سہر کی ہر چیز سے گیارہ نمبر سے جوڑے ہونے کی لے کر ایک صدیہ پرانی مانتہ پر چلی تھے کہا جاتا کہ پراجین سمیے میں کافی محنت کرنے کے باوجود اس سہر میں رہنے والے لوگوں کے جیون میں خوشی قائب تھی کچھ سمیے بعد اس سہر میں استید پہاڑیوں سے الف آنے لگے اور لوگوں کا حسلہ بڑھانے لگے مانے تاکہ الف آنے کے بعد میں یہاں کے لوگوں کا جیون خوشیہ سے گلجار ہو گیا یہاں کی پرچلیت قصے کہانیوں کے انوصر جرمن بھاسا میں الف کا مطلب گیارہ ہوتا ہے کہا جاتا کہ الف کے پاس الوکیت سکتیاں ہوتی تھی جسے وقتی کا جیون بدل سکتا ہے دوستو تب سے الف سے جڑے گیارہ نمبر کو سولور تھم کے لوگوں نے اپنے جیون کا عبین عصہ بنا لیا اسی لئے اس سہر کی ہر چیز گیارہ نمبر سے جڑی ہوئی ہے یہاں تک کہ گڑی میں صرف گیارہ ہی انکے اور یہ صرف گیارہ بجے تک کا ہی سمیے دکھاتی ہے ایسے کہ چلتے ہوئے آج یہ گڑی دنیا کی رہسیمہی گڑیوں میں اپنا استان لے چکی ہے دوستو آپ کو دنیا کی رہسیمہی گڑی کے بارے میں کیسا لگا ہمیں کمنٹ سیکشن میں جرور بتائیں دی ویڈیو اچھا لگتی سے لائک کیجئے سیئر کیجئے اور اپنے چینل کو سبسکرائب کیجئے تاکہ آپ کے لئے ہمیسے ایسے ویڈیو بنا کے لئے کیا سکے چلو دوستو آج کے لئے بس اتنا ہی ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں جائے ہند